یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی ہوش اڑا دینے والی جس کا ٹائٹل تھا ساٹھ سال سے ایک ایسی موٹر چل رہا ہے ایک ایسا جنریٹر چل رہا ہے جو کہ بجلی بنا رہا ہے فری آف کاسٹ اور آگے بھی بناتا رہے گا نون سٹوپ بنا رہا ہے ساٹھ سال سے بہی میں بڑا حیران و پریشان ہوں پہلے ویڈیو دیکھی پھر تھوڑا ریسرچ کیا کہ کیا ہے کیا نہیں تو میں نے کہا چلے اپنے ویورز کو میں اس حوالے سے بتاؤں اسلام علیکم ناظرین میں نام فیصل شاہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ڈیوٹیوب چینلی ایمار فیصل پیج آپ نے ماری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکال آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت شکریہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے کہ ایک ٹربائن ہے اور وہ ٹربائن پہاڑ سے آپ شار سے پانی آرہا ہے اس پانی کو ریسرکل کر کے اس ٹربائن کو گول گھمایا جا رہا ہے اور اس سے بجلی بنائی جا رہی ہے اور ایک گاؤں میں بجلی اس سے دی جا رہی ہے یہ حقیقت ہے ایسا جنون ہے ساٹھ سال سے ہے یا نہیں وہ اللہ بہتر جانے برل ایسا ہے یہ پوسیبل ہے اب جناب یہ جو چیز ہے اس کو ہائیڈرو جنوریٹر کہا جاتا ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے یہ ایک پن بجلی یعنی پانی سے بجلی بنانے کا یوں سمجھے کہ یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا جو کہ کامیاب ہوا اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو پانی آرہا ہے اس پانی کو آپ ریسائیکل کر کے ریڈیریکٹ کرتے ہیں ایک طرف جو کہ اس ٹربائن کو گول گھوماتا ہے بہت پریشر سے اور اس کے بعد میں وہ ٹربائن نیچے گھوم کے جنوریٹر کو چلا کے آپ کو بجلی دیتی ہے تو یہ بیسیکلی اس کا طریقہ کار ہے اب یہ فیزیبل ہے یا نہیں نارمل گھروں میں یہ فیزیبل نہیں ہے یہ پوسیبل نہیں ہے ہاں پہاڑی علاقوں میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ پہاڑ میں آپ کو پتہ آبشار ہوتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں اوپر سے پانی آتا ہے اور کئی تو ایسے چشمیں ہوتے ہیں جو پورا سال چلتے رہتے ہیں سردی ہو یا گرمی سردی ہو میں تھوڑے کم ہو جاتے ہیں تو بجلی کا استعمال بھی کم ہو جاتا ہے ایسے علاقوں میں ایسے پروجیکٹ لگ سکتے ہیں اور ان علاقوں کی حد تک فری بجلی بھی بن سکتی ہے لیکن ہمارے شہروں میں ہمارے نارمل لائف کے اندر یہ چیزیں پریکٹیکالیٹی کے ساتھ کرنا پوسیبل نہیں کیونکہ جتنی وہ بجلی آپ کو بنا کے دے گا اس سے زیادہ بجلی آپ کی زمین سے پانی نکالنے میں لگ جائے گی اس کو اب یوں سمجھے کہ ٹیویل جو ہے ٹیویل جب زمین میں چل رہی ہوتی ہے وہ اچھی خاصی بڑی موٹر ہوتی ہے اس کی اس کا بجلی سے چلا رہے ہیں اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں ٹیویل چلاتا ہوں آگے جنریٹر لگا دیتا ہوں اس ٹیویل کا جو پائپ ہے موٹر اس کے موں کے آگے گول گھومے گا اس ٹیویل کے پانی سے اور بجلی بنے گی اور بجلی بن کے وہی بجلی اس ٹیویل کو بھی چلائے گی اور اس کے بعد میں جو بجلی بجے گی اسے میں اپنے گھر کا ایسی چلا گو تو یہ پاسیبل نہیں ہے ہاں نیچرلی اللہ تعالی کی طرف سے جو سسٹم ایسا ہے کہ پانی آپ شار سے آیا نیچے آکے اس نے ٹربائن کو بول گھومیا بجلی بنی اس بجلی سے اس بجلی سے آپ استعمال کر کے اپنا لوڈ ضرور چلا سکتے ہیں تو یہ حقیقت ہے اور ایک طرح سے غلط بھی ہے کیونکہ اس میں مزگائیڈ اس طرح کیا گیا کہ جیسے کہ ہر کو یہ کر سکتا ہے تو یہ ہر کسی کے لئے فیزیبل نہیں ہے اگر آپ کا اس بارے میں کوئی رائے ہے یا آپ کو ایکسپیرمنٹ ہے تو مجھے نیچے کومنٹ سے بتائیے گا ضرور پاکستان زندہ بات